ہندوستان میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ہر قسم کے مفاسد و شرور سے بحفظ فرمائیں یہ بڑا مشکل دور ہے مسلمانوں کے لیے اس میں اتنے بڑے بڑے اجتماع کرنا بڑا جہاد ہے کبوتر کا دانہ کسی نے دیا کس نے دیا کس نے دیا کھا جاؤ کیا پتہ کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا مقتدی پہلی رکعات میں اگر امام کے بیچے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا ہے کچھ بھی نہیں پڑے صرف پھر جب رکوع میں جائے گا تو تصویحات پڑے گا پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لکا الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً کمائی حجب ربنا ویردہ نا آئے تو رب سمع اللہ ربنا لکا الحمد اتنے ہی کافی ہے پھر سجدے میں جائے گا تصویحات پڑے گا سبحان ربی الاعلا بس اگر اکیوے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ حمدہ پڑے گا پھر اس کے بعد اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فاتحہ پڑے گا نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کرے نا کیوں بجنے لگے یہ تمہاری زیادتی ہے نماز سکون کا نام ہے نماز خشو کا نام ہے نماز خضو کا نام ہے آج ہی میں ایک حدیث میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت دعا لب صل اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو راستے میں ایک وادی آ گئی وہیں رات کو پڑھاؤ کرنا تھا تو حضور نے فرمایا آج کون پہرہ دے گا ایک صحابی انساری کھڑے ہوئے ایک مہاجر کھڑے انہیں کہا حضور ہم پہرہ دیں کیونکہ اصولی بات ہے کہ حفاظ اللہ کرتا ہے لیکن اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے یہ بات نہیں کہ پانی نبی اور کہیں کہ پیاس بجیا نہیں اسباب پر عمل کریں باقی بجانے والی اللہ کی ذات تو دو صحابہ کھڑے ہو گئے پہرے کے لئے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ نید غالب ہو جائیں اور دشمن کو موقع مل جائیں ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ میں پیرہ دیتا ہوں پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے تم پیرہ دینا میں سو جاؤں گا تو اس طرح نیند بھی پیری ہو جائے گی اور پیرہ بھی صحیح معنی میں ہوگا ایک صحابی سو گئے اور انسائی جو تھے وہ کھڑے ہو نے کہا یا شکر کھڑا ہوگا نماز کیوں نہ پڑھو نماز پڑھنی چنو کی دشمن انتظار میں تھا اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے اسے تیر مارا حضرت کو تیر لگا نماز نہیں چھوڑی دوسرا تیر اس بدبخت نے مارا پھر بھی نماز نہیں چھوڑی تیسرا تیر جب اس نے مارا تو پھر جلدی سے آپ بیٹھ گئے سلام پھر ازرقات سے ساسی کو کھڑا کہ مجھے تیر لگے اٹھو بیدارا جو دشمن ہیں اب جب دوسرا حضرہ بھی کھڑا ہوا دشمن نے سوچیا کہ یہ دو آدمی ہیں میں غلط سمجھا ہوں کہ ایک ہے وہ باگ گیا اس نے دیکھا تو خون و خون تھے تین تیر لگ چکے تھے انہیں کہا اللہ کے بندے یہ پہلا تیر لگا تھا مجھے افزت نماز چھوڑ دے انہیں کہا میں قرآن کی صورت پڑھ رہا تھا میرا دل کرتا تھا یا صورت پوری ہو یا پھر میں بر جاؤ اس لئے میں نے نماز بھی توڑی تم موبیل کی گھنٹیاں یہ کہ آجاتے ہو حرم میں اور پھر سمجھتے بھی ہو کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں ہم طواف کر کے کوئی فیدہ نہیں ہے انگاہ کر عدب نہیں ہے اگر اللہ کے گھر کا عدب نہ ہو بے عدب محلوم شدد فضل رب بے عدب لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی نعمتوں سے اللہ کے دیو علم سے ہمیشہ محلوم گئی جو طلابہ اپنے استاد کا عدب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا حضرت مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث تھے مفسر بھی تھے کوئی تفسیرِ باری فالقرآن بھی لکھی ہوں وہ درس دیتے تھے لاہور بے بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے تھوڑا دور ان کے استاد تھے وہ انہا رسول خان جو کبھی ماشاءاللہ دعلم دیب بند میں صدر مدرس رہے پشاور کے تھے پتھان تھے استاد الکل تھے حرفن میں تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتا میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم سلام علیکم تو طلبہ ہستے کہ بڑا آدمی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کر رہے ہیں کہتے ہیں ہاں ان کو پتہ نہیں میں نے تو دیکھ لیا نا پھر استاد کو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں نے تو عدب کر رہا ہے وہ انہیں نہ سنیں نہ دیکھے تو اس طرح عدب ہوتا تھا ان کے دنوں میں اگر کوئی آدمی آج کا تو تم قرآن کو بھی جوتے پہ رکھ دیتے ہو تھیلی میں جوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی اٹھا کے کہتا ہے کیا تمہیں مکار ہے حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہیں تمہیں عدب نہیں ہے تو اس طرح کا عدب ہوتا تھا ان کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی حرم میں داخل ہوں موبائل کو فوراً سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ اگر کوئی کالائے کی بعد میں دیکھ لینا نماز میں دیکھنے سے تو نماز ختم عمل کسیر ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گھنٹی ایسے کھڑے کھڑے بند کر دیں دیکھیں نہیں نکال کے دیکھو گے پھر تو تمہارے دونوں ہاتھ بسگول ہو گئے اب جب دونوں ہاتھوں سے عمل کیا جائے تو ہنفی مسلک میں تو عمل کسیر ہے نماز باطل ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں خدا کے لیے بڑے احتمام سے اور دیکھیں ابھی یہ آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ مومن کی نشان یہ ہے کام کر کے نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے مقام ملتظم پہ کھڑے تھے دعا کے لیے تو ان سے آگے ایک آدمی اور بھی ملتظم کو لگا ہوا تھا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں اللہ والے تھے صحیح مانوں میں اولیاء اللہ سے اس نے سنا کے آواز آتی ہے کہ ہٹ جاؤ امرے دروازے سے تمہاری حاضری قبول نہیں ہے انہیں ایک دفعہ سنا دو دفعہ تیسی دفعہ اس کو ہلایا کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کے جلال کا وقت ہے تمہاری حاضری قبول نہیں ہٹ جاؤ اچھا تو انہیں بھی سن لیا انہیں کہا ہاں انہیں کہا میں تو سولہ سال سے سن رہا ہوں تو انہیں تو آج سنا ہے ہٹ کے کہاں جاؤں اور کوئی دروازہ ہے جب اور دروازہ کوئی نہیں دیکھ مجھے کہہ دے ہٹ جاؤں کدھر جاؤں فاؤل النواد آئے گئے سولہ سال کی عبادت منظور تو اصل چیز وہ عدب ہے وہ احترام ہے جو آدمی کو اللہ قرآن کا عدب نہ ہو حدیث کا عدب نہ ہو کبھی سمجھ نہیں آئے گی اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں اللہ نے چند دن دیئے ہیں تو عدب سے گزاریں بیٹے کا عزازیل تو نہیں رکھ سکتے وہ شیطان کا نام ہے اگر شوق بھی اہتی ذرائی رکھ رو رکھتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا کیا ہے زمین پہ نام ختم ہوگی ہم آسمانو پہ چل گئے ہو کیا بس لوگوں میں نام ہیں کوئی جبرائیل کوئی میکائیل کوئی اسرائیل کیا ہے بس انہ اللہ و انہ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے بہت کے لیے نہیں ہوتا دعا سب کے لیے ہوتی ہے ایک آدمی مرزا ہے اس کی ذات عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے شادی کے بعد کیا پکاری شادی عورت کی ذات جو ہے وہی رہے گی مرد کی وہی رہے گی یہ طرح شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی ساری زندگی آئیشہ بند سدھی کی کہلائی ہے بیٹا حافظ قرآن ہے پوری نمازیں نہیں پڑتا اللہ اس کو ہدایت دے کوشش کریں کسی اللہ والے کے صحبت میں لے جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ مصر کی تھی وہ مصر سے نہیں تھی دم پڑھ گیا پڑھتا ہے ہماری بریک ہوتی نو بجے پندرہ منٹ پہ اس دوران میں حتیم میں جا کر دو نفل پڑھ سکتے ہیں تواف نہیں کرتے صرف دو رکعات پڑھ نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز باقیدگی سے پڑھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شاوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں توبہ کرو یہ بہت بڑا گناہ اچھا اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کے صحبت میں رہو اکیلے کمی نہ رہو آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے کیوں مرا کرو کہ تمہاری بہن لگتی ہے ماں لگتی ہے پسند کرتے ہیں تمہیں عمرہ کر کیا شوق ہو گیا یعنی آج ہی کب عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لئے کرتے ہیں تمہیں خدا کے قابلے میں آگے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لئے نیت کر رہا ہوں ایک آنت ہے لڑکی پسند کرتے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوا تمہارا کوئی ترشتہ نہیں بنا پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کسی کے گھر جائیں تو اس سے بابسی بابسی بھی اسلام علیکم رحمت اللہ ایک السلام حاضری کا ہے ایک جانے سللللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ دروش شریف پڑھیں یہ بھی درست ہے سر کے بال بیچیں حرام ہے تمہارے بعد اللہ کی امانت ہے تم مالک تھوڑے ہو اس بال لوں گے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے آنکھیں دی ہیں ہاتھ دی ہیں سب اس کی امانت ہے اگر فرض یا سنت میں اکیوے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی کے رات کرو لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو آپ کے پیچے بیمار بھی ہیں بچوں والے بھی ہیں و نماز میں تخفیف کرے قال ایک دمی دار باغات خوشک ہونے کی خاطر یعنی باغ سو گئے بیجلی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے خرید سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے نیز بیکار آگے باغ خوشک ہو گئے ختم ہو گئے پانی آیا نہیں تو اب وہ ٹرانسفر رکھ کے کیا کرے گا اس لئے بہتر ہے وہ بیجرا ہے فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے آپ آمین کہہ سکتے ہیں اور علیدہ علیدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں ذاتی گھر مل جائے دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو دنیا کا گھر مل گیا تو کیا بارالوزیفے کے لئے استغفار پڑھو اپنے لئے ہم اپنی تصویریں جمع کر کہ البم بنا سکتے ہیں بلکل حرام مئیت کو غصن دینے کے بعد تو نہیں سنانے لیکن دفن کرنے کے بعد سنانے کھڑے ہو کے آیت القرصی اور آخر صورت بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور جب آیت سے پاک ہو جائے تو غصن سے پہلے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے لا اللہ پڑھ سکتی ہے دروش ہی پڑھ سکتی ہے آیت میں جب غصن کر کے پاک ہوگئی مردی آئے پڑھے مودودی گروب کے کچھ لوگ ہیں بھئی ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے مسلمان ہیں اگر کسی مسئلے میں مودودی صاحب مرہوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ ماف کرے اب یہ تو نہیں نعوذ اللہ وہ کافر ہو گئے سے باقی ان کے لوگ داڑی چھوٹی رکھتے ہی ان کی مودودی صاحب کی داڑی پوری تھی ان نے تو نہیں کہا ان سے چھوٹی ماری علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک نمبر پتہ ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے قفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ اہد نامہ یہ بالکل بیدات ہے بالکل نجائز ہے کسی پیغمبر سے کسی صحابی سے کسی تابی سے یہ بات ثابت نہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل یہ مولوی انہیں اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے وہ لکھ کے دے گا تو کشتہ تم دوگے ایسے مفت تم بھی نہیں دیتے ہو کہتا کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر قرآن رکھ کھڑے ہو جاتے ہیں جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے تاکہ قرآن لانت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے آج کی نواز بھی چھوڑ رہی ہے فجر کی نواز بھی اس کی میاں کے ساتھ شبہ براد منانے گدر جائے گی قرآن سر پہ کھڑا ہے اسی لیے ہے کہ حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے جن کو قرآن لانت کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ حیران ہو گئے قرآن پڑھنے سے لانت آپ نے فرمایا قرآن نے کہا لانت اللہ اللہ القادبین جوٹے میں لانت نے کہا ہاں کہ آپ جوٹ بولوگے تو لانت آ رہی ہے تو اندر کے نہیں آ رہی ایک لواج ہے بن گیا ہے بس اگر ہم جدے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باتنا ضروری نہیں ہے گھر پر ایک رسط نے قبضہ کیا ہوا ہے اصل کے بعد قضاء دبا دینا پڑے مغرب کے بعد پڑے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریجی میں اس کا مجھے پتہ نہیں باقی اولاد کے لئے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا ہم نے اپنا دبائی کی ایک کمپنی میں کالوبار میں شیئر ڈالا ہے ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں کہ نقصان ہو تو وہ بھی برداش کرو میری خالہ کی بیٹی قومے میں ہے اللہ شفا اطاف فرمائے آپ زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لئے لے جا سکتے ہیں ہاں لے جا سکتے ہیں اچھی بات ہوئی ہے ایک دوست اقبال زمزم کراچی والے ان کا تخلص تھا زمزم وہ فوت ہو گئے دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے تواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھے ہیں حجر حصود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں برمنگم سے اور جہاں جہاں سے بھی دوست انہیں سلام کہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے جن نے میری ہمشیرہ مرہومہ کی تازیت کی ہے اللہ ان کو جدائے خیر دے بارال بڑی عورت ہے تو جماعت کے ساتھ آ سکتی ہے عمرے کے دوران میں مجھے چونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہے میں رمل نہیں کر سکا کوئی بات نہیں منصوبہ بندی نجائز ہے اگر رش بہت ہو جائے رمل نہ کر سکے کوئی جرمانہ نہیں اللہ سب کی اولادوں کو سالے فرمائے بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے جو بھی جماعت ہے اگر وہ اللہ بھی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہے بس برداش کریں باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا کئی مسائل میں بی بی عیشہ کا اختلاف تھا صاحبہ سے بی بی عیشہ چونکہ خود بھی تو مجھ تہدہ تھی بہت سارے مسائل میں ان کا اتحاد ہوتا گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا مردوں کو تو چلتا ہے نا وہ بتا دیں ان کو بس قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے اس کو مکہ میں رہتے ہوئے تو پڑ سکتے ہو پاکستان نہیں لے جا سکتے جو کہ یہ وقف للحرم ہے غصل کے دوران وضو کیا وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا کپڑے پہنے تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرم گاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا نظر اس کی پڑی ہے وضو تیرا ٹوٹ جائے نہیں مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے جمعہ کی نماز ہم نے پڑ دی دو سنتیں نہیں پڑ سکے بعد میں پڑھ دو اب پڑھ کرزہ دیادہ ہو تو استغفار دیادہ پڑھ اگر ایک آدمی تائف کیا ہے زیارت کے مقصد کام کوئی نہیں تھا زیارت کے لئے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے یا حل یہ ہے کہ فوراں تائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لیں سکبیر اولہ ہو رہی ہے لوگ صفحے ٹھیک کر کوئی بات نہیں اللہ ان کو بھی اجرد دے گا صفحے ٹھیک کرنے کبھی تو حکم ہے دو سال کی بچی ہے رونے پر بہوش ہو جاتی ہے اس کو زم زم پر سات دفعہ فاتح پڑھ کے پیلائیں اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے سٹی سکن کروائے دی واق ایک ایسی عورت ہے جس سے خامد کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے کی عمر ہے میں نے بتایا ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ پانی پہ وہ ہی پیتی رہ میرا بیٹا بارہ سال کا اگر بالغ نہیں ہوا تو محرم نہیں بن سکتا محرم کے لئے ضروری ہے کہ بالغ تو ہو امان میں لوگ نیت سے پہلے سنا پڑھ لیتے ہیں رفیدین نہیں کرتے امام کے پیش فاتحہ بھی نہیں پڑھتے نیت سے پہلے تو کوئی سنا نہیں پڑھی جاتے کچھ اور پڑھتے ہوں گے تو میں خیال نہیں بعض لوگ کہے رہے ہیں جب باقی ساری عمار صحیح پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ غلط کیوں کر ہیں زمین کو میں نے کسی کو آٹھویں حصے بر دیا ہے تو عشر کا آٹھویں حصہ بار عشر مالک پہ ہوتا ہے زمین کی عام در میں جو زمین سے نکلتا جو بویا ہے آپ جو عورد میت کو غسل دے اس کو چاہیئے کے بعد بے غسل کر لے لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں بضو میری خالہ کی بیٹی دو سال ہو گئے ماں کے گھر میں بیٹھی ہے بیچاری پریشان ہے ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تھی دوسرے خمل کے گھر جانے کا دعا فرمائے اللہ خیر کا رشتہ نصیب فرمائے ہمارے والد ہماری اپنی جہداد میں سے ہمیں حصہ نہیں دینا ہمارے گھر کے قریب جتنی مسجدیں ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں تو پھر اپنی جماعت کر لیا کریں حرم شریف کے سال لوگ سبیلے لگا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں بارحال حرم کے اندر بھی دستر وہ کھا سکتے ہیں یہ غریبوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہوتا ہے تواب کے دو چکر ہوئے جنادے کی تقبیر آگے جنادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر جہاں کھڑے ہونی سے شروع کر کر ہرم شریف میں جب آسر کی ادان ہوتی ہے تو چار سنتیں پہلے والی پڑھا بلکل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو وقت ہو گیا ہے اول وقت تو شروع ہو گیا ہے اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہئے یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا بلکل نہ جائد خدا بدل لے گا یا حکومت پکڑے رکن یمانی سے تواف شروع نہیں ہوتا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اگر کسی نے رکن یمانی سے شروع کیا تواف ہوا ہی نہیں بارالکام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اگر آپ یقین کریں کہ دو ہزار دفعہ روزانہ استغفار پڑھو اول آخر ایک تسبیح ترویش شریف تو آپ یقین کریں ایک مہینے میں پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو تر جائے گا میں بزار جا رہی ہوں دو کی نباز کا وقت ہے در ہوتا ہے کہ میری نباز قضا نہ ہو جائے تو دو اثر کٹھی پڑھو نہیں پڑھو کون سا تمہارا کون بزار شاپنگ کے لیے جا رہی ہے اب نباز بھی کٹھی پڑھ ہاں ایک مولوی تھے اللہ بخشے ان کو ان نے فتوہ دیا تھا کبھی کرکٹ کھر نہیں ہو فٹوال کھر نہیں ہو تو دو اثر کٹھی پڑھ لے ہو اس کا مقصد تو نیک ہوگا کہ بدبخت نباز سے تو نہ رہ جائے چلو کسی کول میں تو جمع ہو جائے گی لیکن یہ شاپنگ کے لیے تو ان نے بھی یاد نہیں دی حال مسلمان کی بیٹی کا مستقبل اللہ اچھا کرے آج ہی ایک بیجاری بڑی رو رو کے فریاد کر رہی تھی اللہ اس کی شادی بھی آسان کر دے اور خیر کرشتہ نصیب فرمائے اور بوے لوگ شرح سے محفوظ فرمائے تمام انبیاء نے حضور کے واسطے سے دعا نہیں مانگی ہے یہ خود اپنی طرف سے لکھا ہے بی بی ٹیسٹ ٹیوب رکھوانا جائز ہے بارہ اگر اس میں مادہ خامن کا ہو پھر جائز ہے اگر کسی دوسرے مرد کا ہو تو پھر حرام پاکستان سے آئیں کہیں سے آئیں مسافر ہیں کسر پڑھیں گے اثر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں انڈیا سے آ رہے ہیں تیمیکار سے پانچ من بعد نیت کی عمرہ ہو جائے گا نیت تو آپ کے دل میں پہلے بھی تھی نا زبانی پانچ من بعد کہیں تو کوئی بات نہیں بارہ میرا ایک بیٹا ہے اولاد نہیں ہوئی دوبارہ رب بلا درنی والی دعا پڑھا کرو اگر کوئی بائی شادی کے بعد بیوی کو عمرہ کراتا ہے ٹھیک ہے جزا اللہ خیر واقعی عورت کا کوئی حق تو نہیں کہ عمرہ کرائے کیا ہے تو اس کا احسان ہے تمہیں کیوں اس پر نرازگی ہوتی ہے پچیس سال تیس سال پینتیس سال شادی کا نام نہیں لیتے اللہ حسان کہ اللہ ہدایت دے اگر عمرہ کا عرام ہم نے باندھا ہوا تھا کوئی چوٹ لگے اور خون نکل رہے کچھ نہیں ہوتا عمرہ کو نفلی تو آپ کتنے کریں جتنی حمد ہو برحال حرم میں جو عورتیں بردہ کر دیں یہ شریع بردہ نہیں ہے میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تواب پورا نہیں کیا بیٹی طبیعت پورا نہ کریں جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان کو ویل ٹیئر پہ تواب دوبارہ پورا کرا دیں کہتا کہ حرم باگ میں جو کیوں ٹوٹے گا لیکن ان کو گناہ تو ہوگا نماز پڑھاتے ہوئے کترے نکلنے کا وہم ہو دیں وہم کو چھوڑو کئی دفعہ تو آپ نے پوچھا کتنے دفعہ ایک پرچی دوبارہ بھیج ہوگے یہی وہم ہے نا اس کو جب پرچی بھیج بھیج کا وہم بھیج آبوزرمنڈی باوت دین سے شادی کو دو سال ہو گئے ہیں اللہ صاحب اولاد کرے بارہ جو ہے تواف میں پیچھے نہیں دیکھیں اگر مجبوراً دیکھنا پڑے پھر دو قدم پیچھے ہٹ کے دوبارہ تواف کو پورا کرنا اگر جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں یا حج میں وہ شاپنگ شریف میں نقاب کر نماز پڑھیں نقاب کے بغیر نماز پڑھیں شریف پڑھنے والی عورتیں میں عمرے کے دوران نقاب نہ بانے آگے کپڑا رتکا دیں بہرحال جس میں گلٹی ہے اس کا علاج بھی وہی آیت مبارک ہے شیعہ کو دین کی دعوت دیں بلکل دینی چاہیے میری بہن کیا بیٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام جو ہے نا میمونہ رکھ دیں یا حبیبہ رکھ دیں یا امیمہ رکھ دیں کوئی نام رکھ دیں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اب نبار نہیں یہ بھی کئی دفعہ پوچھا ہے اللہ ہدایت میرا بیٹا میٹرک تک ٹھیک بات کرتا تھا اب یہ ہے کہ وہ رکھ رکھ کے بات کرتا علاج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دفعہ صورت فاتح پڑھ کے حد نماز کے بعد پیلایا کریں میرے بچے کے بیوی کے بیٹے میں مر جاتے ہیں اللہ اس کو صاحب عمر عمر اولاد نصیب فرمائے میرا داماد جو ہے وہ سوٹ افریقہ میں ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ عالم بھی گئے کہ مجھے بیٹی سے نہیں ملنے اچھا عالم تو نا وہ ظالم ہوا جو باپ کو بیٹی سے نہ ملنے لے عالم کہاں سے ہو گیا مدینہ منورہ جاتے ہوئے سارے راستے میں درود پڑھے وہاں بھی جتنے دن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے میرا پتہ نہیں کیا ہے اس کے پاس مراست کا حصہ اللہ ہدایت دی نہیں دیتا قیامت میں دے گا غم نہ کرو قسطوں میں جو قربار ہوتا ہے وہ جائز ہے ایک عورت ہے پچھتر سال عمر ہے لیکن گھر کے پورے کام کاج کر کے چلتی پھرتی ہے نماز کے وقت جو ہے چار پائی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے بالکل نہ جائز ہے جب سارے کام کر سکتی ہو تو نماز کے لئے تم بڑی ہو جاتی ہو کھانے رحمد کی امید بھی ہو خوف بھی ہو تقبر اور ریا کا خیال آئیت لا حول پڑے ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی آپ بھی اللہ کے ولی ہیں ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ ولی اللہ آمن مدینہ شریف سے دور صلاة و سلام نہیں دروی شریف پڑھیں تو اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں طواب کیا بیمار ہو گیا صفہ مروع نہیں کیا احرام اتار دیا صفہ مروع کی عیسائی نہیں ہوئی دم پڑ گئی بس عورت کو ایام کے بغیر خون حید آتا ہے ٹھیک ہو تو وہ بیماری ہے حید نہیں تو وہ بالکل غسل کر کے نواب بھی پڑھیں طواب بھی کریں ہمارا ایک عدید آیا عمرے کے لیے مدینہ پاک گیا مدینہ منورہ میں بیمار ہو گیا بیماری کی وجہ سے مدینہ پاک سے احرام نہیں باتا کوئی جرمان نہیں ہے قاری یاسر صاحب نے حریپور سے آپ کو سلام کہا ہے اللہ ان کے امتحان کو کامیاب کرے احرام باندھا ہوا تھا غلطی سے خوشبو وارے سابن سے ہاتھ دھوئے تو آپ دو چار حال خیرات کر دیں مامو کی چوہیس سال سے کوئی اولاد نہیں اللہ سے دعا کریں اللہ قادر ہے رب تدر نہیں فرد تنوان تواف رش کی وجہ سے دو تیری کٹھے کر دیں بعد میں دو دو رکعت پڑے وہ جائز ہے اگر تواف کرتے ہوئے وہ جو تھیلہ بنائے پشت برد جس میں لٹکا لیں کوئی حرج نہیں ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جو ہم پر کالا جادو کراتے ہیں تو گھر والے سارے ملکہ سرد البکرہ پڑھتے رہو انشاءاللہ کوئی کالا پی لالی لالی جادو نہیں ہوگا جمعہ کی پہلی اعدام کے بات سنتیں نہیں پڑھ سکتے وہ تو ابھی زباد ہی نہیں ہوتا